اگر کوئی نام نہ ہو تو یہ وہ کہاں تک کرتے رہیں گے ایک گاؤں میں کسی بیٹی کا بیوہ ہوا مکھن نکالنا کلا ہوتی ہے ددھی منتھن کر گئے اب وہ بیچاری شہر کی رہنے والی اسے ڈھنگ معلوم نہیں ساتھ سے کہاں ماتا جی مٹکی میں مکھن آ گیا ہے اسے چل کر نکال دو ماتا جی بڑی ناراج ہوئی بہت پرابرہ کہا اب بہو سمجھے نہیں بات کیا ہے صحیح بات یہ تھی کہ بہو کے سسور کا نام تھا مکھن لال اور وہ اے صحیح چلی گئی کہ مٹکی میں مکھن آ گیا ہے اسے کان پکڑے کیا آہندہ نھیان رکھوں گی پر اس کے لئے تو پھر وہی سمجھا تھی تیسری دن پھر وہی سمجھا تو گئی ماتا جی مٹکی میں وہ پرسوں کیا کیا اب وہ پھر نام لینا پڑے تو یہی بولی کہ ماتا جی مٹکی میں سسور جی آ گئے انہیں چل کر نکال دو ہم لوگوں کے نام تو کام چلانے کے لئے ہیں کوئی بھی نام بنا رہے ہیں ایک گاؤں میں ایک آدمی کا نام تھا تھن تھن پال اس کی پتنی کو بڑا بڑا لگے کیونکہ مہن لے کی سب بڑھوں کہتی دیکھو تھن تھن پال کی بہو آ رہی ہے تھن تھن پال تو اس نے اپنے پتی سے کہا کہ نام بدلو پتی نے کہا کہ نام میں کیا رکھا ہے کچھ بھی بنا رہے ہیں نہیں نہیں بدلو نہیں تو میں دھر بدل کر چلی جاؤں گی مائے کے چلی جاؤں گی پتی نے کہا کہ بھائی تیری مرجی اب نام میں تو نعراج ہو کے مائے کی چلی اپنے پتا کے یہاں پیدل پیدل چلی جا رہی تھی راستے میں ایک بالکہ لکڑی بین رہی تھی اس نے پوچھا بیٹی تمہارا کیا نام ہے بڑی گریب نہیں جان پڑتی ہو لکڑی بین رہی ہو اس بالکہ نے کہا کہ میرا نام لکشمی ہے اس کا لکڑی بین ہے لکشمی چلو خیر ہوگا آگے چلے ایک بیل گاڑی میں بھوسا بھرا ہوا ایک آدمی گاڑی ہاں گھتے آ رہا تھا کیا نام بھہیا تمہارا تو بولا دھنپال آگے بڑھے تو ایک کی شویات ترہ نکل رہی تھی یہ بھہیا کون کون بھے بڑے اچھے آدمی تھے آج چلے گئے کیا نام تھا ان کا ان کا نام تھا امر سنگ جی وہیں سے لوٹی آئی پتی نے آ کر گھر میں پہنچا کہ کیوں لوٹ آئی ناراج گئی تھی تم کہ میری ناراجی دور ہو گئی راستے میں کیسے تو اس نے کہا کہ لکڑی بینے لکشمی اور بھوسو ڈھوویں دھنپال اور امر سنگ تو مر گئے تو بھلے میرے تھن تھن پال جب یہی سب ہونا ہے لیکن بڑی کٹھنائی بھکتوں کے بیچ میں بھکتی بڑھے کبیرا تیری جھوپڑی گل کٹوں کے پاس جو کریں گے تو بھریں گے تو کیوں ہو تو اداس بڑا مشکل ہے کیر بھیر کا سنگ کبیرداز جی بیٹھے بگل میں بیششاہ کی حویلی اب اسی سمیں وہاں ناچگان ہو ادھر کبیرداز جی جینی جینی بینی چھدریہ انہوں نے کہا یہ بھاوازی کی وجہ سے بہت ڈسٹر بینس ہوتا ہے کسی نے کہا سنت کے پاس ہے کیا گھاس کی جھوپڑی آگ لگا تو بھاگ جائے آگ لگا کبیر کی جھوپڑی جلنے لگی کبیرداز جی بھولے کوئی بات نہیں باہر میدان میں بیٹھ کے بھجن کریں گے آگ لگ گئے سب بھاگ گئے وہ آئی چرنوں میں گیر گئی بابا بچاؤ بچاؤ بابا بولے ہمارا تمہارا جگڑ ہی نہیں ہے تم تو آرام سے بیٹھو ہانی لاب ہوتے رغنات کی کرپا سے سب موہی مانوں کو مات ٹھوک آنٹ ملنے دے بابا میرا سب جل جائے گا بچا لو بابا بولے میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو پھر کبیرداز جی بولے تیرے یاروں نے میری یوپڑی میں لگائی یاد میرے یار کے بھی